پنجاب کے باغی منتری نفجوت سنگھ سدھو کو لے کر مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کی نئی دلی میں ورشت کانگریش نیتا احمد پٹیل سے ملاقات ہو گئی ہے پتا چلا ہے کہ کیپٹن امریندر سنگھ نے احمد پٹیل کو بتایا ہے کہ ان کے پاس نفجوت سنگھ سدھو کا ویبھاگ بدلنے کے پریابت قارن ہیں کیپٹن امریندر سنگھ نے یہ بھی بتایا کہ ان کا نفجوت سنگھ سدھو کے مسئلے پر دوبارہ ویچار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا کہ کس کو منتری پرشد میں لینا ہے اس کا فیصلہ پارٹی کرتی ہے لیکن کس کو کون سا ویبھاگ دینا ہے یہ مکہ منتری کا ویشیشہ دکھار ہے کانگریش سوتروں سے پتا چلا ہے کہ احمد پٹیل مکہ منتری امریندر سنگھ کی بات سے سنتوشت ہیں اس پورے گھٹنا کرم پر ابھی تک نفجوت سنگھ سیدھو نے کوئی ریاکشن نہیں دیا ہے اس سے پہلے نفجوت سیدھو نے فیس بک لائیو کے جریعے کیپٹن امریندر سنگھ کو اپنا بڑا بھائی بتاتے ہوئے اپنا قصور پوچھا تھا دوسری طرف گروہ کی نگری امرسر نفجوت سنگھ سیدھو اور کیپٹن امریندر سنگھ کی لڑائی کا کے اندر بنتا جا رہا ہے پنجاب سرکار نے جیرکپور نگر کونسل کے بعد اب امرسر نگر صدار ٹرشٹ اور امرسر نگر نگر کے ریکارڈ کو کھاگالنا شروع کر دیا ہے مقصد ہے نفجوت سنگھ سیدھو کی بغاوت کو ختم کر کے لائن پر لانے کے لئے مجبور کرنا پنجاب ویجیلنش بیفاق کے پندرہ صدسیوں کے ٹیم نے گروہ وار کو امرسر نگر صدار ٹرشٹ کے دفتر پر چھاپے ماری کی اس ٹیم کا نیترتب ڈی ایس پی تجندر سنگھ کر رہے تھے ویجیلنش ٹیم کے صدسیوں نے ٹرشٹ کی انجنیرنگ اور لیگل برانچ کے ادھیکاریوں سے پوچھ ہرچ کی اور ریکارڈ کو کھنگالا ویجیلنش ٹیم کے صدسیوں نے ایسی رکیش گرک کے دفتر میں ڈیرہ جمالیا اور شام تک کاروائی چلتی رہی امرسر کے ایس ایس پی ویجیلنش پی کے بکشی نے اسے روٹین کی جانچ بتایا انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں اس طرح کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن ویجیلنش ٹیم کے امرسر ویقاش ٹرشٹ کے دفتر پہنچنے کی خبر ملتے ہی نفجوت سنگھ سندو کے ویرودی مندیب سنگھ منہ بھی موکے پر پہنچ گئے منہ نے نگر ویقاش ٹرشٹ کے گھوٹالوں کی لمبی لسٹ ویجیلنش ٹیم کو دی اور جانچ کی مانگ کر دی مندیب سنگھ منہ پنجاب کانگریس کے پورا سچی اور پروقتہ رہے ہیں منہ ہمیشہ نفجوت سنگھ سندو اور ان کی پتنی نفجوت کور سندو کا مکھر ویرود کرتے دکھائی دیتے ہیں اس لیے امرسر نگر سودھار ٹرشٹ کی چھاپے ماری کو کانگریس کی اندرونی سیاست سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد ویجیلنش مبھاگ نے امرسر نگر نگم پر بھی دستک دی ہے کرداسپور ویجیلنش کی ڈی ایس پی کمل دیب کور پورے وال نے اپنی ٹیم کے ساتھ امرسر منسپل کارپوریشن کے کرمچاریوں کی حاجری ٹیک کی ٹیم نے سندو کے دو سال کے کاریکل کا کارپوریشن کا ریکارڈ بھی اپنے کبجے میں لیا ٹیم نے منسپل ٹاؤن پلانر پرم پال سنگھ سے پچھلے دو سال میں بنی کلونیوں اور دربار صاحب کے آس پس بنے ہوتل اور گیسٹ ہاؤس کے ریکارڈ بھی مانگا امرسر میں پچھلے دو سال میں قریب بیس کلونیوں کے وکسٹ کیے جانے کی ریپورٹ ہے اسی طرح سیاسی سہوک سے نجائج ہوتل بنانے کی خبریں بھی اخباروں میں آتی رہی ہیں ویجیلنش ٹیم دیر شام تک کارپوریشن کے رنجیت ایونیوستید دفتر میں ڈٹی رہی ٹیم نے پچھلے دو سال میں الگ لگ وارڈوں میں کروائے گے وکاس کاریوں کی جانکاری بھی حاصل کی پچھلے سال آیوجت کیا گیا کائٹ کمپیٹیشن بھی ویجیلنش جانچ کے گہرے میں ہے کائٹ کمپیٹیشن میں فیلم سٹار ایمی ورک کو بلائے گیا تھا اور اسے تیرہ لاکھ روپے کا بکتان کیا گیا تھا صدو دمپتی کی راجنیتی کی شروعات امرسر سے ہی ہوئی تھی 2004 میں نفجوت سنگھ صدو پہلی بار امرسر سے جیت کر لوگ سبا میں پہنچے تھے نفجوت سنگھ صدو امرسر سے لوگ سبا کے تین چناف جیتے ہیں 2012 میں نفجوت کور صدو امرسر پورو سے جیت کر ویدھائق بنی تھی پرکاس سنگھ بادل کی سرکار میں نفجوت کور کو مکہ سنشدی سچیو کا عوضہ بھی دیا گیا تھا لیکن بادل پروار سے مت پہت کے چلتے نفجوت سنگھ نے راجعہ صبا اور نفجوت کور نے سی پی ایس کے پد سے ارتفاع دے دیا تھا اس سمیں بھی نفجوت سنگھ صدو امرسر کو ویدھان صبا میں ری پریجنٹ کرتے ہیں 2019 کے لوگ سبا چناف میں نفجوت کور صدو نے چندگھٹ سیٹ سے کانگریس کی ٹکٹ کی مانگ کی تھی جو تاجہ ویواد کی سب سے بڑی جڑ بن گئی ہے پی جیلنس کی پوری کاروائی صدو دمپتی پر سکنجہ کشنے کی نیت سے کی جارہی ہے جیرکپور نگر کونسل کے کئی پرجیکٹ کی منجوری میں نفجوت صدو کے او ایس ڈی بنی صندوق کا ہاتھ مان کر جانچ کی جارہی ہے جیرکپور نگر کونسل کے کچھ ٹھیکے داروں کے نفجوت کور سے سبند بھی شک کے دائرے میں ہیں اسی طرح مندیب سنگھ منہ نے امرسر نگر صدار ٹرس کے گھوٹالوں کی لمبی فیرست دی ہے جس سے نفجوت کور کا سبند بتایا جارہا ہے اسی طرح امرسر مونسپل کارپوریشن کے گھوٹالوں کی جانچ نفجوت سنگھ صدو پر سکنجہ کشنے کی جارہی ہے ویبادوں سے صدو دمپتی کا پرانا ناتا رہا ہے نفجوت سنگھ صدو جب راجنیتی میں داکل ہوئے تھے تو ان پر گیر ارادتاً ہاتھیا کا معاملہ چل رہا تھا بھاج اپا میں رہتے ہوئے نفجوت صدو کے کئی ڈائلگ سوپر ہٹ ہوئے کانگرس مونی سے زیادہ بدنام ہو گئی ہے منمون سنگھ نیسردار ہیں اور نیسردار اس کے مکہ ادھارن ہیں کچھ لوگوں نے تو شوشل میڈیا پر ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ راہل گاندی کے لئے پپو شابت کا پریوک بھی نفجوت سنگھ نے ہی سب سے پہلے کیا تھا لیکن جب کانگرس میں آئے تو نفجوت صدو پردھان منطری نرندر مودی پر حملہ کرتے سمیں شالینتہ کی سب ہی حدے پار کر جاتے ہیں پچھلے سال امرسر کا دشارہ کانڈ صدو دمپتی کے ماتھے پر سب سے بڑا کلنگ تھا عمران خان کے شاپت گرین کے سمیں پاکستان آرمی چیف کانور جوید باجوا کو گلے لگا کر نفجوت صدو نے اپنے الوچو کو سب سے بڑا موقع دیا تھا لوگ سبح چناف کے دوران انہوں نے سابجنک منقص سے گھوچنا کی تھی کہ اگر راہل گاندی امیٹھی سے چناف ہارتے ہیں تو وہ راجنیتی سے سنیاس لے لیں گے اور اب مکہ منطری کیپٹن امرندر سنگھ سے پنگا لے کر نفجوت صدو اپنے راجنیتی جیون کے سب سے بڑے سنکٹ میں فس گئے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد